میں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کو دیکھا کہ ایک کائنڈ آف ٹک ٹاک ویڈیو وہ بنا رہا ہے اپنے ایس ایچو کو ساتھ کھڑا کر کے اور اس میں وہ آل ایز ویل بولو آل ایز ویل بول کے وہ اپنے نظام چلا رہا ہے کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں کام پہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تمہاری ناک کے نیچے تئیس بندے مر گئے اور تم یہ بھی کر رہے ہیں اور تم وہ بھی کر رہے ہیں مجھے وہ بندر کے ایم بی بی ایس والا قصہ یاد آگیا تھا جو بھنس گئے بری طرح سے برف باری میں ٹرافک جیم ہونے میں روڈ بلوک ہونے میں کچھ تئیس لوگ زندگی کی بہاریں نہیں دیکھ سکے اور ان میں سے جو خوش قسمت بجے ان میں سے ایک اعتشام ہے میں تمام مہمانوں کی اجازت ہے چاہوں گا میں اعتشام آپ سے آغاز کروں اعتشام سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا فیلیر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ بے بسی آپ نے کتنی دیکھی ہے وہاں پہ اس ریاست کی جی امیر صاحب میں نے اس میں کمپلیٹ بیورکراتک فیلیر دیکھا ہے بیورکریسی پہ آپ جتنا بھی الزام اس کا لگائیں وہ کم ہے اور میرے لیے احران کن بات یہ کن بات یہ تھی ماضی میں کچھ وقت پہلے ہم نے ایک کساب کی گرفتاری کے بعد اس کی انٹیروگیشن میں اس کا اقبال جرم سنا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ جو گدے مٹن کے نام پہ بیشتا تھا تو میں بیورکریسی کے کچھ حالہ افسران کو یہ مفت تقسیم کرتا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں تو مجھے لگا تھا کہ یہ پہلے جھوٹ بول کے گدے مٹن کے نام پہ بیشتر آپ یہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے بٹ ان تین دنوں میں جو کچھ ہم پہ وہاں گزرا اور پھر جو اس کے بعد ہم نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ یقین ہوا کہ وہ کساب سچ بول رہا تھا میں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کو دیکھا کہ ایک کائنڈ آف ٹک ٹاک ویڈیو وہ بنا رہا ہے اپنے ایس ایچو کو ساتھ کھڑا کر کے اور اس میں وہ آل ایز ویل بولو آل ایز ویل بول کے وہ اپنے نظام چلا رہا ہے کہ جی ہم لگے ہوئے کام پہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تمہاری ناک کے نیچے تئیس بندے مر گئے اور تم یہ بھی کر رہے ہو اور تم وہ بھی کر رہے ہو مجھے وہ بندر کے ایم بی بی ایس والا قصہ یاد آ گیا تھا اس وقت اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی بیوراکریسی کا ایک آلہ ترین افسر وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا ہے یہ نظام ہی پورا انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا اس انسیڈنٹ کا وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا ہے اور اسی اپنے اسسیڈنٹ کمیشنر کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جی اس نے بہت اچھا کام کیا وہاں پہ تئیس بندے مروا دیئے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ کس قدر عذیتناک تھا کہ پہلے جو کرب ہم پہ جو ظلم ستم وہاں گزرا اور اس کے بعد ہم اس طرح کے یہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں جو ذمہ داران ہیں جن کو اگر آپ پوسٹ مارٹم کروائیں ان جو فوت ہوئے لوگ ان کا تو ایم ایل اوز میں لکھا جائے گا کہ یہ کس طرح سے ان کی امباد ہوئیں یہ بھوک سے نہیں مرے اگر یہ بھوک سے مرتے تو آپ گلا کرتے کہ یہ جب مری گئے برفانی علاقے میں گئے اپنے ساتھ کھانا کیوں نہیں لے کے گئے اگر یہ ٹھنڈ سے مرتے آپ گلا کرتے کہ یہ برفانی علاقے میں گئے تو اپنے ساتھ جیکٹ کیوں نہیں لے کے گئے یہ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر محسور ہو کے زہریلی گیس سے مرے ہیں گھٹن سے مرے ہیں اگزیکٹو وہ سارے ادارے جو ٹریفک کو روان رکھنے کے ذمہ دار تھے وہ فیل ہوئے آپ کیوں پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ پبلک کا ذمہ داری تھی پبلک کو جب آپ نے سکولوں میں ایک بنچ چھوڑ کے ایک بچا بٹھانا ہے تب آپ کی وہ انڈر کنٹرول ہے جب آپ نے سینماز میں ایک بنچ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ وہ بٹھانا ہے تب آپ کی وہ انڈر کنٹرول ہے جب آپ نے ریسٹرانٹس میں ایک ٹیبل چھوڑ کے دوسرے ٹیبل پہ ان کو بٹھانا ہے یہ جو کوویڈ پری کاشنری میئرز ہیں تب پبلک آپ کے انڈر کنٹرول ہے مری میں جب نام آتا ہے تو تب وہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ پبلک نہیں سنا اتشام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دوں کہ اگر ہیوی مشینری مسلسل جس کو ہونا چاہیے تھا راؤنڈ دی کلاک اگر وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی اور برف کو ہٹاتی رہتی رستہ ہمیشہ کھلا رہتا چوبیس گھنٹے نہ یہ گاڑیاں سٹک ہوتی ہیں برف میں وہ جو درخت گرے وہاں پہ ان درختوں نے راستہ بند کر دیا اگر ان درختوں کو اٹھانے والا میکمہ ہوتا ایک گھنٹے دو گھنٹے میں نہیں چار گھنٹے میں اٹھا لیتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امواد بچائی جا سکتی امیر صاحب بلکل یہ انسیڈنٹ سرے سے ہونے سے ہی بچایا جا سکتا تھا امواد بچانا تو ایک بہت بڑی بات ہے دیکھیں وہاں پہ مری کو اس کا ٹیرین جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو مشینری وہاں پہ یوز کی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو انہوں نے پبلک کے لیے سوشل میڈیا سٹنٹ ان ریسکیو آرگنائزیشنز نے کھیلا ہے یہ اپنے ٹریپ میں خود پھسے ہیں آپ ان کی وہ تمام ویڈیوز دیکھیں کہ ان کے جو ریسکیو الکار ہیں ان بچاروں کے پاس پہننے کو کیا ہے سیفٹی ہیلمٹس ان کے وہ ہارڈ ہیلمٹس ہیں جو صرف آپ کا ہیڈ کور کرتے ہیں کان اور فیس کور کرنے کو کچھ نہیں ان کے پاس پراپر گلوز نہیں ہیں لانگ شوز نہیں ہیں پراپر جیکٹس نہیں ہیں آپ ان کے وہ سارے فٹیجز دیکھیں اٹھا کے تو ایک انسان جس کو آپ کسی دوسرے کو ریسکیو کرنے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں مائنس ٹو ٹری ٹیمپریچر تین سے چار فٹ سنو کے اندر وہ اگر خود سیف نہیں ہے تو کسی دوسرے کو خاک سیف کرے گا پھر جو ریسکیو کے لیے یہ جو مشینری وہاں سنو کلیرنگ ڈیپارٹمنٹ یوز کر رہے ہیں کین یو بلیو ٹرکوں کے آگے بلیڈ لگائے ہوئے اس کے ساتھ میں جگاڑ پہ جگاڑ پہ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں اور جو ہیوی مشینری آپ نے ذکر کیا وہ ہیوی مشینری وہاں پہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے جسٹو لک بیزی انڈ ڈو نتھنگ والا کام ہے کہ وہ دن کو اس کے اوپر پروفیشنل آپریٹرز ہیں رات کے وقت میں یا تو ان کے رشتے دار وغیرہ آ جاتے ہیں ٹو سیف دیر جابز یا پھر وہ اناڑی ڈرائیور نو سکھی ہے جو وہاں پہ نئے بھرتی ہو کے آتے ہیں وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے بے شمار ہماری گاڑیوں کو بلیڈ ہٹ بھی کیے بیچہ انہوں نے ہماری گاڑیوں کو ہٹ کیا جس وجہ سے وہاں جھگڑے بنے لوگوں نے کہا یار تم روڈ کھولنے آئے ہو یا ہماری گاڑیاں توڑنے آئے ہو اور پھر یہ بلوکیجز مزید اس سے انکریز ہوئے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے آپ ساتھ ہی ہیں تشاہ میں ذرا ڈسکیشن آگے براتوں شاہد سید صاحب چلیں میں ہیں آپ ہم سب جھوٹ بول سکتے ہیں آپ آپوزیشن ہیں ہم عمران خان صاحب کے دشمن ہیں میڈیا یہ اینی شاہد ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں صاحب سب سے پہلے ہماری صاحب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس موقع پہ جو فور کی ہوئی ہے ان ورسا کے ساتھ ان کے درد میں غم میں برابر کے شرک ہے جو لوگ خود سے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنرل نے پر دوسر میں جگہ دے ان کا سبر دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وہ انتظامیہ کا ہے یہاں پہ اچھے اور برے ہر قوم میں ہر پارٹی میں ہر ملک میں ہر مسلک میں ہوتے مریمے لوگوں نے بہت اچھے کام بھی کیے دو دو سو تین تین سو لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی ان کو اپاس بھی گیا کچھ لوگوں نے وہاں سے ناجائز پیزہ اٹھایا کچھ مافیا نے اوٹل کی ریٹ بڑھا دیئے سپائی کرنے کے لئے کسی کی ہلپ کرنے کے لئے بھی پیسے مانگے تو کچھ اچھے اور برے تو آر طرف ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مریمے لوگوں کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہلپ کرتے ایک حکومت کے ساتھ سے فیدر اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ کوئی پہلی سردی نہیں تھی یہ کوئی پہلے مری کا وزٹ نہیں تھا یہ مری برسا برسام نہیں تھی مری تھی ہر سال برف ہوتی اور ہر سال برف ہوتا ہے اس کے لئے پھر مشینری بنیادی جو نائلی ہے اس کی مشینری ہے یا نہیں ہے اور مشینری بھی جو کام کرنے والے بنے جس طرح سے ابھی یہ جو مکہ والا بندہ جو بات بتا رہے کہ وہاں پہ جو اپریٹر تھے وہ بھی اس کے چلان نہیں شکتے تھے کبھی گاڑیوں کو حیرت کریں چالیس ہزار گاڑیوں کی یا پچاس ہزار گاڑیوں کی آپ کے دو یا تین راستے ہیں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں سے اگر آپ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ستہ ہزار پر گاڑی جا رہا ہے تو اس کو رک کیوں نہیں رہے اس کو پہلے سے رکنا چاہیے تھا اور پھر یہ کہ یہ سردیوں میں تو بھرپ ہونا ہی ہے نا مری میں اور لوگ جاہی بھرپ دکھنے کے لئے گئے اور لوگ جاہی رہے تو آپ اس کا کوئی لیمٹیشن رکھیں کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اگر جہاں پہ گنجائش پچاس ہزار گاڑیوں کی ہے چالیس ہزار گاڑی کے آپ ایک لاکھ گاڑی اور پھر ٹی وی پہ آپ رڑھائے دو یار ہو کہ مری میں ایک لاکھ گاڑی پہنچ گئی دو لاکھ اس کا مددہ ہے کہ تمہارے کوئی یہ بے عقل نہیں ہے کہ ایک لاکھ گاڑی کی گنجائش نہیں ہے ایک لاکھ گاڑی اس میں سنبھالنا کوئی تو یہ ٹوٹل یعنی یہ خوشی والی بات نہیں تھی یہ فکر مندی والی بات تھی کہ ایک لاکھ گاڑی چلی گی اب یہ لوگ دیلیور کچھ نہیں کر سکے اب اس کو یہ کہ ہم نے ملک میں ملکہ جو گمنے پر نہیں کی تفریقہ اور اس نے اس کو سپورٹ دیا اور ہم نے بہت اچھا کر دیا ہماری میں ایک لاکھ گاڑی آگئی وہ خدا کے بہنے وہاں کائپی وٹل خالی بھی تھے لوگ پہنچے بھی نہیں ہے ایسے بھی بات نہیں ہے ریٹ میں گا ہوا کیا ہوا انتظامیہ کام ہے کنٹرل کرتے ہیں اگر ایسے غلط لوگوں تھے تو اس کو کنٹرل کرنا بھی انتظامیہ کام ہے بلکہ کہ ریٹ بھی کنٹرل کریں اور پھر جب آپ گاڑی تین جگہ سے آپ کے دو ایک پرانا مری کروڑے ایک یہ نیا روڑ بناوا ہے ایک وہاں پہ ایو بی ایس ہے ادھر سائز ہے تین راستے اگر وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری غلطی کے میں وہاں سے نہیں روکا ٹرافک دائیوٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھ گئے نہ ہلی ہے نہ سمجھی ہے اچھا پھر اس کی اوپر آپ جو بات کر رہا ہے نا کہ ڈٹ جانا اس کے لئے جواز دوننا بھئی یہ تو ہم بھی سمجھ گئے مسلمان کے حصے کہ ان کے موت اللہ نے وہاں پہ لکھا تھا بلکل صحیح اگر وہ ٹیکہ بھی آپ نے شفارس بھی دیا ہو اور اس مندے کو اہلیت دینا ہو تو کام کیسے ہوگا اور ایک اور جو آخری میں بتا رہوں کہ اس طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات میں گاڑی کاریں کم ہوتی ہیں رات سے گاڑی چلتی ہیں روڑ کو ساپ کر دیں جو توڑا توڑا بھرپ گزیں اور اس کو اٹھا دیں جب ایک مرتبہ بھرپ جم گیا اور وہ ایک پر ڈیڑھ پر چلا گیا پھر اگر آپ صبح گاڑی چلا ہوگے تو وہ نہیں آجے گا سلپ ہوگی گا بلکل صحیح آغا صاحب یعنی زندگی اور موت ظاہری بات ہے اگر کسی کی موت ہے تو وہ برحق ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن انسانی غفلت بہرحال کہیں نہ کہیں تو موجود ہے اس سارے واقعے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اب آسفات یہ ہے کہ پہلے تو بہت ستمے اور افسوس کا یہ واقعہ تھا اور آپ کو آپ کے چینل پر میں ایک خاص بات بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر داخلہ کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور ایک کوئی اور منسٹر ان کو بلایا ہے کہ تم میں سے کون استفعہ دے رہا ہے نہیں تو میں استفعہ دے رہا ہوں کیونکہ اچھا یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے آپ کے دین منسٹر خان صاحب ہوتے تھے تو یہ جی جی میری اطلاعات یہ ہے اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے بلا اگر آپ لوگ نہیں دے رہے ہو تو میں استفعہ دے رہا ہوں تو میری درخواست ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ وزیر اعظم اس کی یا تردید کر دے یا تحصیح کر دے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں خود استفعہ دے رہا ہوں یا وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا تو اب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا استفعہ آتا ہے یا کوئی تردید آتی ہے پہلی بات تو یہ کیونکہ خان صاحب ہمیشہ بات جو کرتے تھے وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ یوٹن نہیں لیتے اور اس واقعے کے اوپر مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کا استفعہ یا وزیر داخلہ کا یا وزیر اعلیٰ پنجاب کا استفعہ قوم یہ کچھ ہی دیر میں سنے گی کہ یہ استفعہ آ گیا باقی اس کی ہم جتنی بھی مضمت کریں جتنی بھی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں امیر عباس صاحب کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو جب مانوں گا کہ جب آج کل میں کوئی ایسا ہم نظام لے آئے مری میں چاہے وہ یہ حکومت ہو چاہے اس سے پچھلی حکومتیں ہوں صحیح کہ یہاں پر اس موسم کی تبدیلی کے اثرات آنے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ انتظامات کر لیے ہیں تو پھر بات ہے باقی یہ پرگرام چلتے رہیں گے اور ایسے آتھ ساتھ ہوتے رہیں گے آپ بھی پرگرام کرتے رہیں گے ہم بھی اپنے سیاسی بصیرت اور اپنی سوچ کے مطابق سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے اور اس قوم نے اسی طریقے سے آتھ ساتھ کی بیٹ چڑنا ہے اسی طریقے سے اس کو فیز کرنا ہے اصل میں میں انڈیویجل اسٹم پی ٹی آئی کو نہیں میں تمام پولیٹیکل پارٹی کہتا ہوں یہ اسٹم سوچنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات میرا خالق یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے پاکستان کے اوپر ایک عذاب مسلط ہے لیکن لیکن کیا ہم کشمیر کے لوگوں کے اوہ مری کے اس لوگوں کے لیے اور وہ سیاہوں کے لیے کرنے کیا جا رہے ہیں اس پہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں اور اس پہ پروگرام کریں یہی سوال کر لیتے ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے جن بیچاروں کی جانے گئے وہ تو گئے اب بات یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کیا لائے عمل کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی